جیلہ ہمیرپور کی ایتلیٹکس ٹیم کا چین ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں جیلہ ایتلیٹکس سنگ کے ورش ٹوپادیکش پنکج بھارتی جی پنکج جی بتائیں گے جو ٹیم کا چین ہوا ہے کس کی کھلاڑیوں کا چین ہوا ہے اور کیا پرکریا رہی زوران دیکھیں اروندہ جی اس میں بطالی سدسی ٹیم کا چین ہوا ہے جس میں یوہ ارچنا کماری جو ہیں ان کو ہاتھ میں ٹیم کی کمان سوپی گئی ہے ارچنا وگت ورش جو چیمپینشپ ہوئی تھی اس میں سوڑن پدک دھاری ہے اپنے ایونٹ کی دو سو میٹر کی تو ان کے ہاتھ میں ٹیم کی کمان ہم نے دی ہے یوہ کوچ ہیں انیل شرما جی اور ان کے ساتھ منیجر رجنیش جی بھی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو بیالی سدسی اس ٹیم کا چین ہوا ہے اس میں انڈر فورٹین انڈر سکسٹین انڈر ایٹین انڈر ٹونٹی دونوں ہی پرشوں اور مہلاؤں کے ورگ میں جو ہے وہ کھلاڑی بھاگ لیں گے اس کے اطرق اوپن میں من سیکشن اور وومن سیکشن میں بھی ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ بھاگ لیں گے وگت کئی ورشوں سے جو ہے ہیماچل کی ٹیم میں ہمیرپور کا دب دبا رہا ہے اتلیٹکس میں تو کیا امیدیں ہیں اس بار ہمارے اتلیٹکس میں دیکھیں سبحاوک ہے کہ جب کوئی ٹیم چیمپئن ہوتی ہے تو ہر بار اس سے اور بہتر کرنے کی امید کی جاتی ہے ابھی ہمارے پاس آنو کے جو کالیج سنثیٹک ٹریک ہے وہ اسی وجہ سے یہاں پہ ہے کیونکہ یہاں کے کھلاڑی راشتری سطر پر بھی اور پردیشک سطر پر بھی بہترین پردرشن کرتے ہیں مرتمان میں ڈاکٹر پاون ورما ہیں انیل جی ہیں رجنیش جی ہیں رجندر جی ہیں جو سائنڈ ڈپارٹمنٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیں تو ایسے کئی یوہ جو کوچز ہیں اس کے اترکت ہماری گائیڈنس ہیں ٹھاکر بھپندر سنگ جی جو ورطمان میں پٹیالا میں نیشنل کوچ ہیں تو ان سب کا مارک درشن ہمارے کھلاڑیوں کو ملتا رہتا ہے اور اسے کی بدولت وہ بہترین پر درشن کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس بار بھی پردیشک بہترین رہیں گے اور سبیس پرداؤں میں ہم پدک لانے میں کامیاب رہیں گے اس لیٹک سنگ کچھ وشیش جو کھلاڑی جیت کے آئیں گے ان کے لئے کرنے والا ہے دیکھیں یہ آپ کو میں ایک اگر فلیش بیک میں لے جاؤں تو ورس انیس سوٹھانوے میں مطلب آج سے دو دشک پور وہ پہلی بار ہمارچل پردیش میں جو پرائز منی میٹ ہوئی تھی وہ ہمیرپور جلہ اتھلیٹک ایسیشن نے ہی کروائی تھی اس کے پس چاہت بھی کئی پردیش تریے آیوجن یہاں پہ ہو گئے وومن نیشنل کا یہاں آیوجن ہوا پولیس گیمز ہوئی ہیں فوریس گیمز ہوئی ہیں حالانکہ ایسیشن کی لوگوں کا اس میں ایکٹیب پارٹسپیشن نہیں ہوتا ہے پرانتو آرگنائیزیشن میں ہم ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سہوگ دیتے ہیں ان کو تو ہم اپنے کھلاڑیوں کا پورا مان سممان کرنے کا پریاس کرتے ہیں کئی ہمارے راشتے پدک دھاری ویجیتہ رہے ہیں پشپا تھاکور جی ہیں سنجو تھاکور جی ہیں ہر بار ہی آبی ڈاکٹر پاون ورما کے نیترتب میں وہ جنرل سیکٹری تھے ہمیرپور ایٹھلائٹک ایسیشن کے ان کے نیترتب میں کھلاڑی اس بار جیسے آپ نے دیکھا ڈسٹرک میٹ ہوئی ہماری ڈسٹرک چیمپینشپ بارہ سو سے ادھیک ہمارے پاس کھلاڑی آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کھلاڑیوں میں اپنے سواستے کے پرتی ایٹھلائٹک کے پرتی ایک کریز ہے ہم جو کھلاڑی پدک جیت کے آئیں گے انہیں ہم کیش آورڈ سے سمانت کریں گے اور پہلے بھی ہم نے سمیہ سمیہ پر پریاس کی ہیں کئی بار ہم کئی بار کھلاڑیوں کی سنکھیت نہیں ہو جاتی ہے کی ایسیشن کیونکہ سب کے سہیوگ سے چلتی ہے تو پھر ہم اس میں جو ریکارڈ دھاری ہوتے ہیں ان کو اپنے طریقے سے سمانت کرتے ہیں پر نشی طور پر یہ پریاس رہے گا تاکہ ہم اس بار جو ہے پھر سے کھلاڑیوں کو جو پورن مان سمان ان کا ہوگا اس کو کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے کہیں نہ کہیں پردک کی امیدیں ہوتی ہیں پچھلی بار کی جو پردک کی تعلقہ تھی کیا اس بار اس سے ادھک ہونے کی امید جتا سکتے ہیں کھلاڑیاں کے سبھاوک طور پر کھلاڑیوں کا پردرشن ہمیشہ اتصاوردک ہونا چاہیے اور پردرشن پہلے سے بہتر ہی رہے گا ایسا ہم پوزٹیو ایٹیچوڈ کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے کھلاڑی فٹ ہیں ہمارے کھلاڑی جو ورطمان جو کوالیفائنگ مارکس ہیں ہم نے جو ٹیم کا چین کیا ہے سیلیکشن کمیٹی میں کیونکہ نیشنل لیبل کا اثلیٹ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں تو دین ایش جی اس کے چیئرمین تھے تو ہم نے بڑے کڑے ماپ دھنڈوں کے اوپر ٹیم کا چین کیا ہے اور جو کڑے ماپ دھنڈ ہیں ہمیں امید ہے کہ ہم ادھک سے ادھک جو سون پدک وہاں پہ جیتنے کا پریاس کریں گے ہمارے کھلاڑی اور جیت کے آئیں گے ایسی میں ان سب سے آشا رکھتا ہوں تو یہ تھے ہمارے ساتھ پنکش بھارتی جی جی جنہوں نے امید رکھی ہے کہ اس وار نہ صرف کھلاڑی اچھا پردرشن کریں گے بلکہ نیشنل جو مارک ہے اس کو بھی توڑ کے دکھائیں گے حمیر پر سے اروندر سنگی